دوستو سرکار نے مہیلاؤں کے لئے ایک دم دھماکے دار سکین کو لانچ کر دیا ہے جس سکین کو ادیس سے مہیلاؤں کو آت مرور بنانا ہے اگر کوئی بھی مہیلہ اس میں آویدن کرتی ہے تو سرکار کی طرف سے اس کو ایک ہزار روپے ملیں گے یعنی کہ سال کے بارہ ہزار روپے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسٹر کر دیا جائیں گے اگر کوئی بھی مہیلہ اس یوجنہ کا لاب لینا چاہتی ہے اور کس کس ڈاکیمنٹ کی ان کو ضرورت پڑے گی اور کس طرح سے آپ اس یوجنہ کا لاب لے سکتے ہیں اس کی پوری جانکاری اور کمپلیٹ پوسیس میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں آج کے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھنا تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو سواگت ہے آپ کا ماری یوٹیوب چینل فائنینشل ٹپس این ٹیکنکس پر میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہے دوست سنی تو سرکار کی اس یوجنہ کا لاب لینے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے موبائل فون میں یا کیمپیٹر میں آپ براؤزر کو اوپن کر لیں گے یہاں پر میں نے فون میں اپنے کروم براؤزر کو اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد گوگل سرچ بار میں آپ ٹائپ کریں گے مہتاری وندنہ یوجنہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ یہاں پر سرچ کے اپسن پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے سب سے پہلے نمبر کی ویب سائٹ آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مہتاری وندن.cg.gov.in سب سے پہلے آپ اس لنک پر کلک کریں گے لنک پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اور آپ مہتاری وندنہ یوجنہ کے اوفیسل پورٹل پر آ جائیں گے اور اس پورٹل کا لنک میں نے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن دے دیا ہے آپ وہاں پر کلک کر کے ڈائریکٹ اس پورٹل پر آ سکتے ہیں اب اس یوجنہ میں آپ کو لاب لینے کے لیے کس کس ڈاکیمنٹ کے ضرورت پڑے گی اس کو دیکھنے کے لیے آپ نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آوستق دستاویج اس میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں آدھار کارڈ یعنی کہ اس یوجنہ کا لاب لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس آدھار کارڈ ہونا ضروری ہے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل نمبر موبائل نمبر کے نیچے دیکھ سکتے ہیں بینک کھاتے میں درج موبائل نمبر یعنی جو بھی آپ موبائل نمبر ٹائپ کریں گے وہ آپ کے بینک کھاتے سے لنک ہونا شاہیے اس کے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آویدن پورف تیاریاں یعنی جو بھی مہیلہ اس میں آویدن کر رہی ہیں ان کے پاس خود کا بینک اکاؤنٹ ہونا شاہیے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بینک کھاتا آدھار لنک ایوم ڈی بیٹی سکریہ یعنی جو بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کا آدھار لنک ہونا چاہیے اور جو بھی ڈی بی ٹی ہے وہ سکریہ ہونے چاہیے اب اس یوجنا کو شروع کرنے کا سرکار کا کیا ادیس سے ہے نیچے سکرول ڈاؤن کر کے آپ یہاں پر ریٹ کر سکتے ہیں اب اس یوجنا میں لاب لینے کے لیے اور اس میں آویدن کرنے کے لیے ہم اوپر کی طرف سکرول کریں گے اب آپ کو یہاں پر تین لائنز کا بٹن دکھ رہا ہوگا اب سمپلی آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نیچے یہاں پر سکرول ڈاؤن کریں گے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے آویدن پتر سمپلی آپ کو اس پر کلک کر لینا ہے آویدن کے پتر پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس آ جائے گا اور آپ کے سامنے مہتاری وندنا یوجنا کا جو بھی آویدن کا فارم ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر نکل کر آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب سب سے پہلے آپ اپنے آس پاس کے کسی بھی سائبر کیفے میں جا کر اس فارم کا پرنٹ نکل والیں گے پرنٹ نکل والنے کے بعد اب اس فارم کو صحیح طریقے سے فل کریں گے فل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کو مل جائے گا آویدن ستھان یعنی کہ جو بھی اس یوجنا کا لاب لینا چاہتا ہے ان کا جو بھی ستھان ہے اسے یہاں پر آپ صحیح طریقے سے ٹائپ کر دیں گے اور نیچے ڈیٹ کو فل کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سو ستاپیت فوٹو جو بھی مہیلہ اس یوجنا کا لاب لینا چاہتی ہیں ان کی ایک فوٹو آپ کو یہاں پر لگا دینی ہے ان کا جو بھی پاسپورٹ سائز کا فوٹو ہے اسے آپ یہاں پر چھپکا دیں گے صحیح طریقے سے اب ہم یہاں پر نیچے کی طرف سرول ڈاؤن کریں گے یہاں پر آپ کو فرسٹ پوائنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے آویدکہ کا پرکار اور کوشٹک میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی صحیح ہے اس پر آپ ٹک لگائیں گے یعنی کہ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ یہاں پر ویوہد کے اپسن پر ٹک کر لیں گے اگر آپ ویدوہ ہیں تو آپ یہاں پر ویدوہ کے اپسن پر ٹک کر لیں گے اسی طریقے سے آپ جو بھی ہیں یہاں سے آپ سلیک کر لیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آویدکہ کا نام یعنی کہ جو بھی اس یوجنا کا لاب لینا چاہتی ہیں ان کے آدھار کارٹ پر جس بھی طریقے سے ان کا نام لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پر نام لکھیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پتی کا نام جو بھی ان کے ہزبنڈ کا نام ہے اس کو آپ یہاں پر صحیح درکے سے لکھ لیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آویدکا کے پتا کا نام یعنی کہ جو بھی ان کے پتا کا نام ہے اس کو آپ یہاں پر صحیح درکے سے نوٹ کر لیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آویدکا کے جنم تیتھی جو بھی ان کے جنم تیتھی ہے اس کو آپ یہاں پر نوٹ کر لیں گے اس کے نیچے آپ سکس پوائنٹ میں دیکھ سکتے ہیں جنم تیتھی کے ستیابن ہیں تو سنگلین دستاویج کے ویورن جو بھی آپ کے ڈیٹ آف برت ہے یہاں پر ڈیٹ آف برت کو ویریفائی کرنے کے لیے کسی ایک ڈوکیمنٹ کو آپ سیلیک کر لیں گے جیسے کہ اگر آپ کے پاس جنم پرمان پتر ہے تو آپ یہاں پر جنم پرمان پتر پر ٹک کر لیں گے اگر آپ کے پاس جنم پرمان پتر نہیں ہے پین کارڈ ہے تو آپ یہاں پر پین کارڈ پر ٹک کر لیں گے اگر آپ کے پاس مد داتا پرچہ پتر ہے تو آپ اس پر ٹک کر لیں گے اگر آپ کے پاس دسوی کی انگ سوچی ہے یعنی کہ آپ کے پاس دسوی کی مارک سیٹ ہے تو یہاں پر اس کو ٹک کر لیں گے اسی طریقے سے آپ کے پاس جو بھی یہاں پر ڈاکیمنٹ آویلیبل ہے اس پر ٹک کر لیں گے اس کے بعد نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آویدکہ کے جاتی یعنی کہ جو بھی جاتی ہے اس کو آپ یہاں پر نوٹ کر لیں گے اور جو بھی آپ کا ورگ ہے اس کو یہاں پر نوٹ کر لیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آویدکہ ویسسٹ پچھڑی جنجاتی سیڑی کی ہے یعنی کہ جو بھی اس یوجنہ کا لاب لنا چاہتی ہیں اگر وہ پچھڑی جنجاتی کے ہے تو یہاں پر وہ ہاں پر ٹک کر لیں گے انیتھا نہیں کے آپسن پر ٹک کر لیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یدی ہاں تو سیڈی پر ٹک لگائیں گے اس کے سامنے آپ کو بہت ساری جنجاتی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ان میں سے آپ کسی بھی جنجاتی سے بلونگ کرتے ہیں تو اس پر آپ ٹک کر لیں گے انیتہ اس کو کھلے چھوڑ دیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آویدکہ کا ستھائی پتا یعنی کہ جو بھی اس میں آویدن کر رہی ہیں ان کا جو بھی ستھائی پتا ہے اس کو آپ یہاں پر سہی ترکے سے ٹائپ کر لیں گے نیچے آپ راجے کا نام دیکھ سکتے ہیں اس کے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلوک پنچائت یعنی کہ جو بھی آپ کے بلوک یا پنچائت کا نام ہے اس کو آپ یہاں پر سہی ترکے سے نوٹ کر لیں گے سائیڈ میں آپ اپنے گرام کو نوٹ کر لیں گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آنگنواری کندر کا نام یعنی کہ جو بھی آپ کے نزدیکی آنگنواری کندر کا نام ہے اس کو آپ یہاں پر سہترکے سے نوٹ کر لیں گے اس کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آنگنواری کندر کا کورڈ جو بھی آنگنواری کندر کا کورڈ ہے اس کو آپ یہاں پر نوٹ کر لیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آویدکہ کے آدھار کارٹ کا کرمانک یعنی کہ جو بھی آدھار کارٹ کا نمبر ہے اس کو آپ یہاں پر سہترکے سے ٹائپ کر لیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آویدکہ کے پتی کا آدھار کارٹ نمبر یعنی کہ جو بھی ان کے پتی کا آدھار کارڈ نمبر ہے اس کو آپ یہاں پر صحیح ترکی سے نوٹ کر لیں گے اور اگر وہ مہلہ ودوا ہے یا فیر تلاق شدہ ہے تو یہاں پر ان کے ہزمنٹ کا آدھار کارڈ نمبر نہیں ٹائپ کریں گے اس کے بعد نیچے سٹرول ڈاؤن کریں گے اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دربھاش نمبر یعنی کہ جو بھی ممائل نمبر ہے اس کو آپ یہاں پر صحیح ترکی سے ٹائپ کر لیں گے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویکلپک درباش نمبر اگر آپ کسی کا بھی نمبر یہاں پر نوٹ کرانے چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر نوٹ کر لیں گے اور نیتھا اسے خالے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اب یہاں پر ہم نیچے سٹرول ڈاؤن کریں گے سٹرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آویدکہ کے پین کارڈ کا کرمانک یعنی کہ جو بھی اس میں آویدن کر رہی ہیں ان کا جو بھی پین کارڈ نمبر ہے اس کو آپ یہاں پر سہیتر کسی ٹائپ کر لیں گے ویسے یہ آپشنل ہے اس کو آپ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں راشن کارڈ نمبر جو بھی راشن کارڈ نمبر ہے اس کو آپ یہاں پر سہیتر کسی ٹائپ کر لیں گے ویسے یہ بھی آپشنل ہے اس کو بھی آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مکھیا کا نام اگر آپ نے راشن کارڈ نمبر ٹائپ کیا ہے اس راسن کارڈ میں جو بھی مکھیا کا نام ہے اس کو آپ یہاں پر صدر کے سے نوٹ کر لیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آویدکہ کے پتی کا پین کارڈ کرمانک یعنی کہ جو بھی ان کے ہزبند ہیں ان کا آپ یہاں پر پین کارڈ نمبر ٹائپ کر لیں گے ویشہ یہ بھی آپسنل ہے اس کو بھی آپ خالی شوڑ سکتے ہیں اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آویدکہ کے پریوار کا کوئی صدر سیاہ بھارت سرکار اتوار راج سرکار کے ساتھ کے ویبھاگ یعنی کہ اس مہیلہ کے پریوار میں بھارت سرکار یا راج سرکار کے دوارہ کوئی بھی گورنمنٹ جوب کرتا ہے تو یہاں پر آپ ہاں میں ٹک کریں گے انتہ نہیں پر اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آویدکہ ایسی پینشن بھوگی ہے جو مانسک پینشن پرابط کرتی ہو جو بھی مہیلہ یہاں پر آویدن کر رہی ہے اگر ان کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی پینشن آتا ہے تو یہاں پر آپ ہاں کے آپسن میں ٹک کر لیں گے انتہ نہیں کے آپسن میں ٹک کر لیں گے اگر اس مہیلہ کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی پینشن آتی ہے تو کتنی پینشن آتی ہے اس کو آپ یہاں پر نوٹ کر لیں گے اور وہ پینشن کی سیوجنا کے تحت آتی ہے اس سیوجنا کا نام آپ یہاں پر نوٹ کر لیں گے اور اگر اس مہیلہ کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی پینشن نہیں آتی ہے تو آپ نیچے یہاں دیکھ سکتے ہیں یدی نہیں تو سوہ گھوشنا سپت پتر سنگلن کریں یعنی کہ جو بھی سوہ گھوشنا پتر ہے اس فرم کے ساتھ اس کو جوائنٹ کریں اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آویدکہ کے پریوار کا کوئی بھی سدہ سیا ویدھائک بھارت سرکار اتواراج سرکار کے بورڈ نگم منڈل کے ادھکش ایو اپدھکش ہیں یعنی کہ جو بھی محلہ یہاں پر آویدن کر رہی ہیں اس محلہ کے پریوار میں اگر کوئی بھی رازنیدک پت پر ہے تو یہاں پر آپ ہاں کے آپسن میں ٹک کر لیں گے انیتھا نہیں کے آپسن میں ٹک کر لیں گے اگر کوئی بھی رازنیدک پت پر نہیں ہے تو یہاں پر بھی سوہ گھوشنا پتر کو ٹائپ کر کے اس کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آویدکہ سویم اتوار اس کا پریوار آئے کر داتا ہے یعنی کہ اس محلہ کے پریوار میں کوئی بھی ویکٹی ٹیکس پے کرتا ہے تو آپ یہاں پر ہامر ٹک کر لیں گے انتھن ہی پر ٹک کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے کی طرف سکرل ڈاؤن کریں گے اگر اس محلہ کے پریوار میں کوئی بھی ٹیکس پے نہیں کرتا ہے تو یہاں پر بھی سوگوشنا پتر کو جوائنٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نیچے سکرل ڈاؤن کریں گے اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بینک خاتا کریمانک یعنی کہ جو بھی محیلہ یہاں پر آویدن کر رہی ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ کا نمبر یہاں پر آپ ٹائپ کر لیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بینک کا نام جو بھی بینک کا نام ہے اس کو آپ یہاں پر سہیتر کسی نوٹ کر لیں گے اور جو بھی آپ کے بینک کا آئی ایف ایسی کوڈ ہے اس کو آپ یہاں پر سہیتر کسی ٹائپ کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے کی طرف دیکھ سکتے ہیں آویدن پتر کے ساتھ نم لکھن دستاوے سنگلنڈ کیا جائیں اور کوشٹک میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو لاغو ہو اس کے نیچے آپ کو بہت سارے ڈاکیمنٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں یعنی کہ جو بھی آپ نے اوپر ڈاکیمنٹ کے نمبر کو نوٹ کیا ہے اس ڈاکیمنٹ کو آپ یہاں پر ٹک کر لیں گے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پتا جو بھی ان کا پتہ ہے اس کو آپ یہاں پر نوٹ کر لیں گے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آویدن کا ہستاکشر جو بھی میلہ یہاں پر آویدن کر رہی ہیں ان کے ہستاکشر یعنی کہ ان کے سگنیچر آپ یہاں پر ٹائپ کروا لیں گے اس کے بعد اس فارم کو آپ جس بھی ڈیٹ کو جمع کریں گے وہ ڈیٹ کو آپ یہاں پر نوٹ کر لیں گے اس کے بعد نیچے سکرول کریں گے سکرول کرنے کے بعد جو بھی پاویدن راشد ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے جو بھی ڈاکیمنٹ ٹک لگایا تھا اس ڈاکیمنٹ کے فوٹو سٹیٹ نکلوا کر اس فارم کے ساتھ آپ جوئنٹ کر لیں گے جوئنٹ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے نزدیکی آنگنوڑی کے اندرے اس میں آجا کر اس فارم کو آپ جمع کروا دیں گے فارم کو جمع کروانے کے بعد جو بھی پاوضی راشد ہے اسے آپ رابط کر لیں گے اس کے بعد جو بھی آپ کا فارم ہے وہ سکسسفولی سبمیٹ ہو جائے گا سبمیٹ ہونے کے بعد جو بھی بارہ ہجار کے دھن راشی ہے وہ سرکار کے دورہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی تو اس طرح کے سے آپ بھی مہتاری وندرہ یوجنا کا لاب دینے کے لیے اس فارم میں اس طرح کے سے آویدن کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینلن کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ ہمارے چینلن پر ایسی انٹرسٹنگ اور نولیج بلی ویڈیو آپ کو ڈیلی دکھنے کو مل سکے ملتے ہیں آپ سے کوئر نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد